میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا پھر میں بریک پہ اور میمون صاحب کے ساتھ جاؤں گا مجھے سر یہ بتائیے کہ عوامی مسائل کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو یہ ماحول نہیں بن رہا ہے رانہ صاحب کہتے ہیں بن جائے گا اور وہ کہتے ہیں جی تیرہ تاب کتاب بن جائے گا کیا اس کی کئی وجوہات میں نے بیان کی وہ وجوہات میری نہیں ہیں میں جو آفزرف کی میرے پاس آیا وہ میں نے ڈیلیور کیا اور آپ لوگوں سے اس کو پہنچایا آگے تک سر کیا اس وقت جو عوام ہیں کہا جاتا ہے کہ عوامی یہ جو عوام ہیں یہ سیاستدانوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اس سسٹم پہ جس طرح آپ نے کہا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عوام مر چکی ہے سر بے روزگاری سے مہنگائی پہ اور غربت پہ تو کہاں سے ماحول پیدا کریں گے یہ عوام سر اس پہ سر ذرا ایک آگ منٹ کا سٹیٹمنٹ آپ کا چاہیے سر جو جینون سیاستدان ہیں ان پہ عوام اعتماد کرنے کے لئے تیار ہے اور جو کسی آرٹیفیشل سسٹم کے ذریعے آئیں گے یا سیلیکشن کے ذریعے آئے ہیں ان کو کبھی بولی آپ نے کاف لیگ بندے دیکھی پہ ختم ہو گئی آپ نے بڑی بڑی جماعتیں بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ جینون جو سیاستدان اب نون لیگ سے ہمیں شکوہ کیا ہے نون لیگ سے ہمیں شکوہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبے کرائیسل سے ہوتی ہوتی ایک اچھی جماعت ایک نظریاتی جماعت بن گئی تھی لیکن دوبارہ یہ وہی 98 پہ چلے گئے ہیں واپس عمید گل کی روح ان کے اندر دوبارہ آگئی ہے تو اب اسی تو کیا گیٹ نمبر چار پہ چلے گئے ہیں سریعے نہیں میں عمید گل کی روح گیٹ نمبر چار آپ ڈاڑ سا ایکشن لڑنے دیں مجھے مروائنہ تو میں تو عمید گل کی روح جو ہے نا وہ دوبارہ آگئی ہے اچھا اور وہی پرانا وہی میں سمٹ ہوں کہ اب رانہ صاحب جیسے لوگ جو محنت کرتے ہیں علاقوں میں ہوتے ہیں جو زمینی الیکشن بھی جیت جاتے ہیں ان کو تو نہیں لیکن جو کھمبے کے بل بوتے پہ جیتنے والے لوگ تھے نا کہتے تھے کھمبا لاہور میں گل بھرگ میں ٹکٹ ملے گا بندہ رہنے والا رہنگی آر خان کا ہوگا تو وہ جیت جائے گا اب وہ زمانہ چلا گیا ہے اصل وہ جو کھمبا پولٹیکس ہے نا وہ فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے تو اسی وجہ سے اس وقت جو بھی لوگ جو جینورن سیاست کرتے ہیں اپنے علاقوں میں جو جن کی روٹس ہے پبلک میں وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ایک سکائی لائپ آتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں گس بیٹھیے ان کو اس بیٹھیوں کو جمہوریت سے اس فیر الیکشن سے پرابلم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چٹ مل جائے اور ہم ایمین ایم پی بن جائے اور پھر آگے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن سر اس موقع پہ تو پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ پاپولٹی ان کی ایٹی پرچنٹ اگر وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو جی جائیں گے جس پہ ایک کمبنٹس کریں جینورن فری ایڈ فیر الیکشن ہونے دیں ان کو بھی لڑنے دیں سب کو لڑنے دیں جس کو عبام بوٹ دیں اگر ان کو عبام بوٹ دیں تو انہیں کیا اعتراض ہے رانہ صاحب کو کیا اعتراض ہو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ